ہیلو ایبریوان کیسے ہیں آپ سب یہ دیکھئے ہیں آج کچن کی ڈیپ کلیننگ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے سیلنگ کا جھالا صاف کریں گے جس سے اوپر کی جتنی بھی گندگی ہوتی ہے وہ نیچے گر جائے پھر اس کے بعد یہ کیبینٹس جو تو اس کی صفائی کرنے کے لیے اس کے بلطن جتنے بھی ہیں پورے خالی کریں گے اور گیس کاؤنٹر ہے جو تو اس کے اوپر رکھ لیں گے سب ایک ساتھ تو یہ دیکھئے ہاں برطن خالی کر رہے ہیں جو برطن ساف کرنے کے دھونے کے ہوں گے تو اسے دھونے میں ڈال دیں گے ورنہ جو بھی ہے ساف ساف رہتے ہیں وہ تو اس کو گرم کن کنے پانی سے سفائی کر دیں گے ایک کپڑے گیلہ لے کے اور یہ دیکھئے اوپر میں پورے جتنا بھی اوپر کیبینٹس تھا اس کا پورا سامان پلیٹ فارم پر رکھ دیا اور اس طرح سے دیکھئے کیبینٹس کے اندر کے جتنے بھی کاغذ جو نیوز پیپر بچھے ہوئے رہتے ہیں ہم نیوز پیپر بچھاتے ہیں کیونکہ اس میں سفائی اچھی ہوتی ہے جب آپ کو ساف کرنا ہے تو نیوز پیپر الگ کر دیا اور پھر دوسرا نیوز پیپر ساف بچھا لیا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ اسے گیلے کپڑے سے ساف کر لے رہے ہیں اور اگدم سفائی سے اور پھر اس لئے اس کو پہلے ساف کر لے رہے ہیں کیونکہ یہ اتنی دیر میں بلطن ساف کریں گے تو تنی دیر میں یہ سوک جائے گا نہیں تو اس میں نمی رہے گی اسی وجہ سے اس کو پہلے ساف کرنا چاہیے تو بس یہ دیکھیں ساف کر رہے ہیں کچھن میں کافی سامان ہو جاتا ہے کافی برطن ہوتے ہیں تو کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے اسے ساف کرنے میں اور اب یہ دیکھیں ساف ہو گیا تھا سوک گیا تھا تو اس لئے اس میں نیوز پیپر بچھا دے رہے ہیں اور کافی اچھی سفائی سے بچھانا چاہیے نہیں تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سفائی سے نہ بچھانے سے وہ اوپر نیچے بس جمع وانی دیکھتا تو اس لئے اس طرس صاف بالکل موسیقی دیکھیں آپ برطن ہے جو پلیٹس وغیرہ تو اسے جماع دیتے ہیں تو کافی ہیوی ہوتا تھا ہم بیٹے سے کہ بیٹا دیتے جاؤ ہم رکھتے جاتے ہیں تو اس طرح اس نے دے دیا تو رکھا گیا اور یہ جو کچھ برطن تھا جیسے کنٹینرز تو اسے دھونے کے لیے شکر ہے پتی کا ڈبے ہیں تو اسے دھونا تھا تو بس اسے شنک میں ڈال دیا تھا اب اسے ساف کر کے سکھنے رکھ دیں گے ویسے بھی کھالی ہوتے رہتا ہے تو دھونتا ہی رہتا ہے جب کھالی ہوا تب دھونے ڈال دیا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے موسیقی 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 یہاں بھی کافی سامان ہے سب نیچے میں ہوتا یہ تھا کہ کئی بار میٹ کام کر کے چھلے جاتی تھی تو سافائی ہو جاتی تھی جھاڑوں پہنچہ ہو جانے کے بعد میں یہ سب کم نہیں پاتے تو اس لئے آج اس سے کہا کہ آج رہنے دے بعد میں شام میں کر دینا تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس لئے فرکت لیا جائے یہ زیادہ اچھا ہے کافی دینوں سے ٹل رہا تھا یہ دیکھئے بسکٹ ہے کافی سامان ہو جاتا ہے جو کافی کنٹینرز ہوتے ہیں تو اس کو رکھنے کے لئے بھی جگہ چاہیے تو یہاں کافی سامان ہے اس میں یہاں بھی سب اندر سے جالہ ساف کر کے اس کو پوچھ کے فنائل وغیرہ کر کے سفائی کیا کاکروچ بغیرہ بھی کافی ہوتے خیر ہمارے ہاں تو ویسے نہیں ہیں لیکن ہوتا ہے یہ کہ اس میں اندر میں کاکروچ رہتے ہیں لوگوں کے ہاں بھی تو فنائل وغیرہ کر دیں تو اس طرح سے چھوک لگا لے تو نہیں آتے ہیں اور جللی جللی سفائی کرنے سے بھی نہیں رہتے ہیں اس کو کپڑے سے پوچھ پوچھ کے رکھ большой دیا یہ بچوں کے ٹیفن تھے یہ بچپن میں جب وہ شروعات کیے تھے تو میری ممی نے یہ دونوں کو نام لکھے ان لوگوں کے لنچ باکس دیا تھا تو وہ رکھا ہے ابھی تک کے موسیقی 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 یہ شنگ کا ایریہ ہے اس میں ایسی توا ہے توا ہے فرائی پین مگرہ رکھ دیتے ہیں موسیقی 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 جب سٹیل کے ڈبے چھلتے تھے تب کہ ہمیں شادی کے کافی ڈبے ڈیوز ہونے ہی اب کرتے ہیں لیکن ہاں ایسا ہے کہ کچھوں چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہے اس میں بھرکے رکھ دیتے ہیں کونے میں اندر یہ گنج ہے کیونکہ یہ یہاں رکھتے ہیں اوپر نہیں رکھتے سیلف میں وہاں کیونکہ کبھی بھی پاک ضرورت پڑتا ہے تو فوراں یہی سے نکال لو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس میں یہ سب چمچ ہے سب پیلان ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اسے ساف کرنے کے لیے باہر اس کو پورا فلیٹ فارمیاں سے تو ساف ہو گیا تھا اب یہ سفائی کر رہے ہیں یہ دوسرے دن کا ہے کیونکہ اس دن اتنا ساف کر لیا تو سوچا اب یہ دوسرے دن کر لیا جائے کافی ٹائم بھی ہو چکا تھا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دن میں ہی پورا اتنا کرتے پھر سے تو اتی اچھے سے کام نہیں ہو پاتا تو فریش مینڈ سے پھر دوسرے دن سے ہی رہتا یہی سوچ کے سوچا چھوڑ دیں پھر کل کرتے ہیں تو اس لئے دوسرے دن کیا ابھی سے بھی نرمیاں سرف وکفیڈ ہوتا ہے یا سرف ہوتا ہے اس سے لگا کے اس کی جالی سے ساف کر لیا نکالا نہیں باہر ویسے بھی اندر بھی جالے ہو جاتے ہیں موسیقی 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 تو اوپر کا روزی ساف ہوتا ہے تو اتنی گندگی نہیں تھی لیکن پھر بھی اچھے سے سفائی کر لیا اور روز تو پوچھ لیتے ہیں ایسے لیکن آج دھو دیئے اسے تو دونے سے زیادہ اور اچھا سپائی سے ساف ہو گیا موسیقی 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 کافی ٹائم لگ گیا تھا صفائی کرنے میں تین تین گھنٹے قریب قریب تو ڈھائی ڈھائی گھنٹے قریب لگ گیا تھا دو دن موسیقی ڈھائی گھنٹ ڈھائی گھنٹ ڈھائی گھنٹ ڈھائی گھنٹ سب سفائی ہو گئی اس کے بعد فائنل میں یہ ہی کیا کہ اب پورا صاف ہونے کے بعد برتن وغیرہ رکھنے سے پہلے کانٹو ٹاپ میں رکھنے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے نہیں تو اس کی سپری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ برتنوں میں نہ آ جائے اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ دیکھئے اب صاف ہو گیا پورا اور یہ کچن کا فائنل لک اور یہ دیکھئے کتنا اچھا صاف لگ رہا ہے اپنے من کو بھی کافی سکون ملتا ہے کہ دیکھے کتا صاف کر لیا کتا اچھا لگ رہا ہے کہیں بھی وہ نہیں ہے تو کہیں ڈبے میں کچھ گندگی رہتی ہے دھول رہتا ہے تو تھوڑا من اچھا نہیں لگتا صاف جمع ہوا ہے اسے لئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں گوڈ بائی موسیقی موسیقی